بسم اللہ الرحمن الرحیم مانگ والا سیکشن فرنٹ پر ائر ٹوئر اور پیچھے کرون ایریے پر میں نے لائٹ سی بیک اومین کرتے ہوئے بوپن لگائیں تقریباً تین بوپن لگائیں میں نے اور ایک سیکونس پر اور اس کے بعد میں نے کٹا ہوا ڈونٹ انہی بالوں کو جہاں میں نے پین اپ کیا تھا بیک اومین کرتے ہوئے ان بالوں کو سپرٹ کرتے ہوئے سموت کرنا ہے پہلے میں نے ہیر سپری کی مدد سے پھر اس کے بعد وہ ہی کٹا ہوا دونٹ میں نے راؤنٹ کرتے ہوئے فرنٹ کی طرف لاتے ہوئے اس کو پین اپ کرنا ہے آپ بھی اگر گھوٹ سے دیکھیں گی تو آپ ایزی وے میں اس سٹائل کو بھی مکمل کر سکیں گی آپ دیکھیں راؤنٹ کرتے ہوئے اس دونٹ کو میں نے فرنٹ کی طرف لاتے ہوئے پین اپ کیا آپ نے بھی سیم اس طرح کرنا ہے یہاں کوئی نفاصل لانے کی ضرورت نہیں اگر آپ رفلی اس طرح سٹائل کو پین اپ کر لیتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں کیونکہ ہمارے پاس بعض اوقات برائٹ زیادہ ہوتی ہیں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ جو بیس جو اندر والے سٹائل ہیں اس کے اوپر کیونکہ ہمیں نفاصل والا سیکشن ہا جانا ہے اگر اس کو ہم نہیں نیٹ کریں گی تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ دیکھیں فرنٹ والے بالوں کو جس طرح میں ایک ایک سیکشن لیفٹ رائٹ سے لیتے ہوئے اس کے اوپر سپریٹ کروں گی تو فنشن خود بخود آجے گی آپ نے بھی سیم اس طرح کرنا ہے آپ دیکھیں ایک انچ کا لے لیں جو سیکشن میں نے لیا وہاں میں نے لائٹ سی بیک اومین کی اور سیبلون والوں کا سپریٹ کرتے ہوئے پیچھے میں نے اس کو سپریٹ کر دیا اسی ڈونٹ کے اوپر اور نفاست اسی سے مکمل ہو جائے گی اور ان دونوں سیکشن کو پہلے میں نے سیپر سیپر فنشنگ دی لیکن اس کے بعد میں نے ان دونوں پر لائٹ سی بیک اومین اکٹھا کرنے کے لیے کی اور اس کے بعد میں نے پیچھے فنشنگ جیس طرح دینی ہے تھوڑا ساتھ اوپر اٹھاتے ہوئے تیلکوم کی مدد سے اس کو نفاس کے ساتھ نیڈ کریے گا اگر تیلکوم کی مدد سے آپ کرنا چاہئے تو تیلکوم کی مدد سے اگر آپ بیک اومین برش کی مدد سے بھی اس کو فنشنگ دیں تو اسی طرح خوبصورت فنشنگ آ جاتی ہے ہیر سپری کی مدد سے آپ فریزی بالوں کو اچھی طرح بٹھاتے ہوئے مزید فنشنگ دیتے ہوئے پیچھے پین اپ کریے گا اور بالوں کو دیکھیں سمودھ کرنے کے لیے آپ اندر کی طرف اس کٹے ہوئے ڈونٹ کو پوش بھی کر سکتی ہیں اور اس کے بعد آپ پیچھے پین اپ لگا سکتی ہیں جس طرح ویڈیو میں میں آپ کو شکروا رہی ہوں اور اس کے بعد پھر آپ فرنٹ والے سٹائل کی طرف آئیں گی فرنٹ والے سٹائل پر آنے سے پہلے میں نے یہ ہے کہ بندیا لگائی بندیا لگانے کی بھی ڈیفرنٹ طریقے ہیں لیکن یہاں میں نے ساتھ دی فائن پین کے ساتھ بندیا کو فیکس کیا کیونکہ فرنٹ والے سٹائل میں لیرنگ آ جانی اور پیچھے فیل بلکل بھی نہیں ہونا کہ پین اپ ہم نے جو کیا تھا وہ پینیں نظر آ رہی ہیں اگر ہمیں مانگولا سٹائل ہو تو پھر ہم پین اپ اس طرح نہیں کریں گے وہ بھی ڈیفرنٹ طریقے ہیں وہ میں انشاءالا آپ کو نیکس ویڈیو میں سکھاؤں گی فینشنگ کے ساتھ پین اپ کر دیا اگر آپ کون چاہیے مزید چاہیے تو آپ اس طرح جس طرح میں نے ایک سیکشن کو پین اپ کیا مزید کو آپ بھی کر سکتی ہیں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ دبٹے کی سیٹنگ کرتے ہوئے جب دبٹہ فرنٹ پر جب ہم پیچھے بیککومی جہاں ہم نے کی تھی دبٹہ کا بارڈر آتا ہے تو بڑا ڈسپلیسہ بھی ہو جاتا ہے خوبصور بہت لگتا ہے آپ دیکھیں پیچھے والے بالوں کو میں فرنٹ کی طرف لاتے ہوئے فینشنگ کرتے ہوئے ہیر سپریگ کی مدد سے ٹیلکوم کی مدد سے فریزی بالوں کو بٹھاتے ہوئے سموت کرتے ہوئے ربٹ بینڈ کرنا ہے اور ربٹ بینڈ کرتے ہوئے انہی بالوں کو میں نے جیسے ٹویسٹ کرتے ہوئے راؤنڈ کرتے ہوئے پین اپ کرنا ہے پیچھے آپ نے بھی سیم اس طرح کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں نے ایلو ویرا اپنے ہاتھوں پہ لگائی تاکہ مزید سموت جھوڑا میں بنا سکوں آپ نے بھی سیم اس طرح کرنا ہے فریزی بال بالکل بھی نہیں رہیں گے اور فنشنگ والا سٹائل زیادہ خوصہ لگے گا اب دیکھیں ٹویسٹ کروں گی انہی بالوں کو ٹویسٹ کرتے ہوئے ہر ٹویسٹ کو ہاتھ کی مدد سے میں نے لوس کیا اور اس کے بعد لوس کرتے ہوئے اگر آپ ربٹ بینڈ کرنا چاہے تو کار لیں نہیں تو پھر جس طرح ویڈیو میں میں پین اپ کر رہی ہوں آپ بھی سیم اس طرح کریں گے رونڈ کرتے ہوئے جہاں ہم نے پاپ پیڑ رکھا تھا پین اپ کی تھی ان کو پین اپ کیا تھا انہی بالوں کی لٹکوں بھی آپ نے اسی جگہ پین اپ کر دینا فکس اچھا کریے گا تاکہ سٹائل لوس نہیں ہو برائیڈر سٹائل لوس ملکل بھی نہیں ہونا چاہیے ہونا تو پارٹی میں کے سٹائل بھی لوس نہیں ہونا چاہیے جتنی فنشنگ والا اور آپ نفاس والا سٹائل بناتی ہیں اور کوشش یہی کرتی ہیں کہ سٹائل لوس بھی نہیں ہو ایک ایک چیز کا آپ خیار رکھتی ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ ایک اچھی سٹائلش بھی ہیں اور اچھا سٹائل بنا بھی سکتے ہیں اب مزید ایک لٹ جو میں نے چھوڑی تھی وہاں میں لیرنگ اسی جگہ کروں گی ہاتھوں کی مدد سے دیکھیں جس طرح میں نے سپریڈ کیا ان بالوں کو لیرز اس میں اپنے آپ آگیا آپ نے بھی سیم اس طرح کرنا ہے اس کو آپ نے پیچھے پین اپ کرتے جانا ہے اور پیچھے والے بالوں کو آپ یہ ہے کہ راؤنڈ کرتے ہوئے اس کو پین اپ کر دیجئے گا اسی جگہ پیچھے لے جاتے ہوئے اگر آپ آگے والا سٹائل بنا چاہیں تو اس کو آگے بھی لاسکتی ہیں یہ آپ کی چوائیس ہے لیکن اس کے بعد دیکھیں جس طرح میں نے بالوں کے سیکشن بنائے ایک سیکشن پہلے میں نے اٹھایا وہاں میں نے ایلو ویرا لگائی لائٹ سی ان فریزی بالوں کو بٹھانے کے لیے اور ایلو ویرا کے بعد یہ دیکھیں میں سٹائلنگ ویکس لگانے لگی ہوں تاکہ شائننگ لک بھی آئے فرنٹ والا سٹائل ہے بریڈل کا جو فرنٹ سٹائل ہے ہمیشہ میں آپ کو یہی کہتی ہوں شائننگ والا نفاست والا خوبصورت سا بنا چاہیے کیونکہ ڈبل گریس ہو جاتی ہے سٹائلنگ کی خوبصورتی دبل ہو جاتی سوری بریڈل کی اگر آپ فرنٹ کا سٹائل لگتی ہیں آپ دیکھیں فرنٹ اوپر اٹھا آت کو اٹھاتے ہوئے میں نے پھر اس کو لوس کیا نیچے کی طرف اور سپریٹ کرتے ہوئے پیچھے جب پین اپ کیا تو لیئرز دیکھیں جس طرح اس میں کریئٹ ہو گئی اور ٹیلکم کی بیک سائٹ کی مدد سے اس کی میں نے فرنٹ دی آپ بھی سیم اس طرح کریے گا کوئی مشکل نہیں جھٹ پر بننے والا سٹائل ہے اور خوبصورتی اس میں ڈبل ہو جائے گی سٹائلنگ کی آپ کو پسند بھی آئے گا آپ دیکھیں جو بچے ہوئے بال ہیں وہاں میں نے مزید ہیر سپری کی ہیر سپری کرتے ہوئے اس جگہ پہ بھی دیکھیں میں نے راؤنڈ کرتے ہوئے آپ کی ہاتھ کی مدد سے اس کو راؤنڈ کرتے ہوئے پین اپ کر لینا ہے فائن پین کی مدد سے آپ فکس کر سکتے ہیں لیئرنگ دیکھیں آپ کو ڈسپلی میں نے کروای ہے اس طرح لیئرنگ آپ بھی اس طرح لیئرنگ بنائیں گی کوئی مشکل نہیں ہاتھ کو اپر اٹھا کے لوس کرتے ہوئے نیچے پین اپ کرنا ہے اور ٹیلکوں کی مدد سے اس کی فنشنگ دینی ہے اگر آپ مانگوالا سٹائل بناینا چاہیں تو پھر آپ اس طرف کریں گی تو مانگوالا لیئرنگ سٹائل بنائے گا لیکن یہاں میں آج آپ کو سائیڈ مانگوالا سٹائل بنانا سکھاؤں گی اس کے بعد میں نے سائیڈ وانگ والے بالوں کو سیپرٹ کھا لیا ہے جتنے بالوں پر میں نے یہ ہے کہ سائیڈ والا سٹائل بنانا ہے فرنٹ والے بالوں کے تقریباً ایک انچ کے بال میں نے سیپرٹ کی اور پیچھے والے بالوں کو میں نے جس طرح بیک اومین لائٹ سکرت ہوئے پیچھے سپریٹ کرنا ہے آپ بھی سیم اس طرح کریے گا اور اس طرح کرنے سے بھی آپ دیکھے گا سٹائل میں کتنی خوبصورت اور لیئرنگ آ جائیں گی میٹ والے بالوں کو اسی طرح پیچھے جب بیک اومین کریں گے تو پھر آپ ان کو بھی فنشنگ اچھی دیجئے گا سپریٹ کرتے ہوئے بالوں کو بلکل نائنٹی ڈگری لے جاتے ہوئے سمودھ کریے گا اور اس کے بعد آپ نے پیچھے کی طرف ان کو سلانٹ میں سپریٹ کرنا ہے لیئرز خود بخود اس میں کریٹ ہو جاتی ہیں جب آپ ایزی وے میں اس کو نیچے کی طرف ڈاؤن کرتے ہیں اور ٹیلکوم کی مدد سے آپ اس کو فنشنگ دیتے ہیں یا فنگر کی مدد سے تو لیئرنگ خود بخود اس میں کریٹ ہو جاتی ہے بس آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہیر سپری کرتے ہوئے ان لیئرز کو آپ نے پرومیننٹ کرنا ہے ٹیلکوم کی بیک سائٹ کی مدد سے یا آپ فنگر کی مدد سے اس کو مزید پرومیننٹ کر سکتی ہیں کوئی مشکل نہیں ہے بہت ایزی ہے اگر آپ کوشش کریں گی اس طریقے سے تو آپ ایزی وے میں اس کو مکمل کر سکیں گی اور انشاءاللہ آپ کو پسند بھی آئے گا آپ دیکھیں انہی والوں کو پیچھے میں پین اپ کر دینا ہے اور پین اپ آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ آپ کا سٹائل لوس نہیں ہو اور خوبصورتی دھبل ہو اور باقی جو پیچھے بچے ہوئے بال ہیں کراس کی شکل میں آپ نے لگایا کریں اور بچے ہوئے بال جو ہیں وہاں بھی آپ نے جو فنشنگ دینی ہے وہ ایلو ویرا کے ساتھ یا ہیر سپری کے ساتھ ان بالوں کو سموت کرتے ہوئے آپ نے فنگر میں راؤنڈ کرنا ہے راؤنڈ کرتے ہوئے آپ نے اس کو بھی اسی طرح پین اپ کرنا ہے جیسے آپ نے پہلی لٹ کو پین اپ کیا تھا اور سپریٹ کر دیں ان راؤنڈ کی اوے بالوں کو بھی تاکہ ایک ڈیفرین سٹائل سا پیچھے بھی بانجے اور خوبصورت بھی لگے کیونکہ کٹھا جب آپ راؤنڈ کرے گی تو وہ زیادہ انچائی سا اوبرا سا راؤنڈ لنگے گا لیکن راؤنڈ کی اوے بالوں کو جب آپ سپریٹ کر کے پین اپ کریں گی تو وہ بھی پیچھے خصوصی لیئرنگ سی فیل ہوں گی اور خوبصورتی ڈبل ہو جائے گی چھوٹی لیئرنگ اور بڑی لیئرنگ مل کر ایک مزید ڈبل خوبصورتی کر دیں گی اور اس کے بعد آپ تیلکم کی بیک سائیڈ سے اس کو مزید فنشنگ دیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں سٹائل کی لوگ کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے اور یہاں بھی آپ کی چوائس ہوتی ہے اگر آپ یہاں ہیر سپری جو گولڈن ہیر سپری مارکر بزار سے مل جاتا ہے سٹیکنگ سپری کے نام پہ بھی آپ کو ایزی مل سکتا ہے مشہور ہے بزار میں ایزی سٹیکنگ ہیر سپری آپ دے دیں کلر کے نام پہ نام ڈیفرنٹ کلر کے بھی مل پہ پنگ کلر کا گولڈن کلر کا یلو کلر کا لیکن اگر آپ یہاں لائٹ گول کلر کا سپری کر دیں گی جیسے سٹیک کی بالوں میں تو اس کی خوبصورتی اور ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہے پہ بالوں کو جہاں ہم نے ایک انچ کے بال چھوڑے تھے اس کو پہلے آپ مزید سمودھ کریے گا تاکہ ہم سائیڈ والے سٹائل کو فنچ بنا سکیں اس پرے کرتے ہوئے لائٹ سی بیک او میں پیچھے بھی کی لیکن ان بالوں کو میں اچھی سمودھ کیا اور اس کے بعد سٹیٹنر کی مدد سے مزید فنچ دینی ہے اسے ہی ہوتا شائننگ بھی زیادہ ہو جاتی ہے بالوں میں اور خوبصورتی ڈبل ہو جاتی ہے جب ہم فرنٹ والے سٹائل کو سٹیٹنر کی مدد کے ساتھ دینی کی کوشش کرتے ہیں تو اسے لک تو ڈبل ہوتی ہوتی ہے سٹائل لگتی ہے نا دیکھیں انہی بالوں کو میں پہلے سمودھ کرنا ہے سپری کی مدد سے ان کو اپنے اوپر کی طرف سمودھ کرنا ہے سپری کرتے ہوئے تو لائنز آپ نے کریئٹ ہو جاتی ہیں اس طرح بھی اور اس کے بعد انہی بالوں کو آپ نے ڈاؤن کرتے ہوئے دیکھیں جس طرح لیئرز آپ کو پرومیرنٹ ہو رہی ہیں آپ نے تیلکم کی بیک سائٹ سمودھ پریہ کے نیچے ڈاؤن زیادہ ہوتے ہیں اس لیے آپ ان کو ٹھراؤ دینے کے لیے تیلکم کی بات فنشنگ دینے کے بعد آپ فائن کی مدد سے ٹھراؤ دے لیتے ہیں اس کے بعد آپ کا محنت ہے ہاتھوں کا کمال ہے کہ آپ ہاتھوں کی فنشنگ سے اور ہیر سپریہ کرتے ہوئے جہاں آپ ضرورت فیل ہو بلا وجہ نہیں فائن پین آپ لگاتے جائیں اور ان بالوں کو پیچھے آپ پین آپ کس طرح کرتے ہیں آپ گھوٹ سے دیکھتے رہیں کیونکہ بال فرنٹ کے چھوٹے تھے اور چھوٹے بالوں پر فرنٹ کا سٹائل آپ نے کس طرح بنانا ہے آپ نے سیکشن وائز تھوڑے تھوڑے بالوں کو اٹھا لیتے جانا اور پیچھے لیئرز کی شکل میں پین اپ کرتے جانا ہے کیونکہ جب آپ سارے بالوں کو کٹھا پین اپ کریں گے چھوٹے بال ہونے کی ویسے فرنٹ کی طرف چھوٹ کر آجیں گے زیادہ پیچھے کی طرف لیئرز کی ریٹ نہیں کر سکیں گے آپ دیکھیں چھوٹ چھوٹے میں سیکشن لیتی جا رہی ہوں اور اس کو فائن پین کی مطلب سے پیچھے پین اپ کرتی جا رہی ہوں تاکہ میرے چھوٹے بال ہیں وہ اچھے طریقے سے فائن کرتے ہوئے پیچھے پین اپ کروں اور فیل بھی نہیں ہو اور ہمارا سٹائل مکمل بھی ہو اور خوب صورت بھی لگے کیونکہ دبل لیئرنگ والا سٹائل کر رہی ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ شامل ہے سٹائل کو بنانے میں لیئرنگ جس طرح میں پنا رہی ہوں آپ بھی اس طرح بنائیے گا اور پیچھے فائن پین کی مدد سے اس کو پہلے فائن کرتے ہوئے پہلے پین اپ کریے گا اور اس کے بعد آپ نے ڈبل بھو بی پین کی مدد سے اس کو اچھی طرح فکس کر لینا ہے تاکہ بال جو چھوٹے ہیں مزید پین لگانے کی بجائے ہم اگر ان بالوں کو اٹھاتے ہوئے بو بی پین کراس کی شکل میں لگا دیں گی تو وہ پھر اچھی طرح فکس ہو جائیں گے جیسے دیکھیں انہی بالوں کو میں نے چھوٹے سیکشن پکڑے اور اس کے بعد میں سارے سیکشن کو کٹھا پکڑتے ہوئے بو بی پین لگائی فکس کیا ان کو آپ نے بھی سیم اسی طرح کرنا ہے پھر سٹائل ہمارا فکس بھی ہو جائے اور خوبصورت بھی لگے گا رف سٹائل بنے گا لیپ سٹائل پر میں کمل کرنے کے بعد رائیٹ سٹائل بنایا کیونکہ میں نے یہاں جھومبہ لگانا تھا آپ جھومبہ لگانا ہو تو آپ یہاں بیک اومین کرتے ہوئے کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے بھی سے مستفید ہو سکیں انشاءاللہ میں نیکس ویک آپ کو ضرور ملوں گی اللہ حافظ دوستو نئی ٹکنیک نئی ویڈیو کے ساتھ سبسکرائب تو عزیم بیویوری سالان اور اگر آپ نے دیویو پھر پھر لائک بڈن